اسلام علیکم کراچی سے خیبر تک کی حال کے ساتھ میں ہوں مریم فیاض سب سے پہلے نظر دانے گی ہیڈ لائنز پر کوٹ ادھومی آئل ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر موٹر سائیکل سوار تین نوجوان جہاں بہت آئل ٹینکر کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا شوگر ملز مافیا کا ایک سو اسی روپے فی منگنہ خریدنے سے انکار شورکوٹ گڑھ مہاراجہ اور چنیور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کسان شوگر ملز مالکان کے خلاف سرابہ احتجاب آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ تونسا شریف میں وزیرا اللہ پنجاب ہیلک پروگرام کے تحت آگاہی سیمیدان مناقب مختلف سکولز کے جانت سے سٹورز لگائے گئے بچوں نے سہت سے مطالق مختلف خواہ کے بھی پیش کیے مہاری بہاودین زکریہ یونیباسٹی کیمپس پر سپورٹس لالہ کا آگاہ فوٹبال، خوکی، فرساکشی، انٹو، بادمینٹن اور کمبرٹی کے مقابلہ جاتھ ہوں گے سردے کی شدت میں اضافتے کے ساتھ مچھلی کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے ملتان میں مچھلی کے دکانوں پر کھانے بانوں کا رش لگ گیا زلال آرکانہ کا زیر زامی پانی مجھے سہت ہونے کی تصدیق وینج کا مجھے سہت پانی سیم کنال سے رائس کنال میں بہانے کے باعث لاکھوں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں کرپشن کے خاتمے کا عالمی دن بدین لڑکانہ اور حیدر آباد میں محکمہ انٹیو کرپشن کے سر احتمام ووک شرکہ کا کہنا تھا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا قومی دین بلائر ووچران، چھٹھا کمبر اور جیک بابات میں آگاہ سیمینارز اور ووک شرکہ کا کہنا تھا کہ شہری اپنے بوٹ کا اندراج کروا کر اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں تحصیل منسپر کمیچی بنوں کے ملازمین نے تنخواہوں کی ادم اداگی پر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ گھروں میں نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے واجبات فوری ادا کیے جائیں دلات اور گرد نواح کے علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں درچہ حرارت منفی آنچ ڈگری سینٹی گریٹ سے بھی گر گیا بجلی، گیس، غائب، لکڑی، مہنگے دام و دستیا معاملات زندگی مفلوس، عوام سراب پہتجاج بن گئے جعفر عباد اٹھے رہے اللہی آدمے بوٹر سپلائی کے تالابوں میں گندگی کے دھیر پینے کے پانی کی شدید فلت ہو گئی شہری مہنگے دام و پینے کا پانی خریدنے پر مشبور کیونکہ نیجماعت پنجب کے بورڈ انتحانات آج سے شروع ہو گئے مہکمیتالین کی نا اہلی کے باعث تلوار شدید سردی میں کھلے آسمان تلے فرش پر بیٹھ کر انتحانات دینے پر مشبور اور ڈیرہ مراد جمالی میں مراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے مقام مصطفہ کانفرنس کا ارکات سینٹ بلوچستان سے سینکڑو آشکان رسول نے شرکت کی ہیڈ لائرز آپ نے جانی سب سے پہلے رکھ کریں گے صوبہ پنجاب کریں گے کہ ان اس سے پہلے بھی آپ کو ایک اہام خبر دیں پاکستان کرکٹ بورٹ کا ٹی ٹین کرکٹ لیگ کی حمایت جاری رکھنے کا فیصلہ میڈیا میں ٹی ٹین کرکٹ لیگ کے حوالے سے منفی خبروں کی تردید کی جائے گی ذرائع کا ایسا بتانا ہے ایمریٹس کرکٹ حکام کی درخواست پر ٹی ٹین لیگ کی حمایت کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کا ایسا بتانا ہے ٹی ٹین میں ستر فیصد سے زائد سرمایہ کاری مسلمانوں اور پاکستانیوں کی ہے اہام خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کا ٹی ٹین کرکٹ لیگ کی حمایت جاری رکھنے کا فیصلہ میڈیا میں ٹی ٹین کرکٹ لیگ کے حوالے سے منفی خبروں کی تردید کی جائے گی ذرائع کا ایسا بتانا ہے ایمریٹس کرکٹ حکام کی درخواست پر ٹی ٹین لیگ کی حمایت کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹی ٹین میں ستر فیصد سے زائد سرمایہ کاری مسلمانوں اور پاکستانیوں کی ہے اور اب کریں گے سوائے پنجاب کا کوٹ ادو میں آئل ٹینکر کی ٹکر سے موٹسائیکل سوار تین نوجوان جام بھاک ہو گئے آئل ٹینکر کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا کوٹ ادو کے علاقے خوریشی چوک میں تیز رفتار آئل ٹینکر نے موٹسائیکل کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں موٹسائیکل سوار تین نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گئے جس کے بعد ڈرائیور جائے حادثہ سے فرار ہو گیا اندازی ٹیمیں اور پولیس اطلاع ملنے پر جائے حادثہ پر پہنچ گئیں ناشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور پولیس کے مطابق جامحق ہونے والی نوجوانوں کی عمریں 18, 15 اور 12 سال ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ قانونی کارروائے کے بعد ناشے ورسہ کے حوالے کی جائیں گی جبکہ ڈرائیور سے متعلق معلومات بھی حاصل کی جا رہی ہیں ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا شورکورٹ میں کسانوں نے شوگر ملز مالکان کے خلاف تیسرے روز بھی احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ بقایا جات ابھی تک ادا نہیں کیا گئے شورکورٹ میں سیکھڑوں کسانوں کی جانب سے گننے کے سابقہ بقایا جات کی ادم ادائیگی پر تیسرے روز بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا کسانوں کا کہنا تھا کہ شوگر ملز کی تحال بندش ناجائز کٹوٹیوں اور میڈرل مین کے منفی کردار کے باعث انہیں مشکلات درپیش ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہائی کوٹ اور وزیراعظم کے نوٹفیکیشن جاری ہونے کے باوجود شوگر ملز مالکان گننے کی ایک سو اسی روپے فیمن قیمت دینے سے انکاری ہیں پریشان حال کسانوں نے کہا کہ آلہ حکام معاملے کا نوٹس لیں اور انہیں بقایا جات کی فوری ادائیگی کرائی جائے گھر مہاراجہ کے کسان بھی شوگر ملز مالکان کے خلاف سراپ احتجاج ہیں روڈ بلوک ہونے سے گاڑیوں کی لمبی کتارے لگیں سراپ احتجاج کسانوں نے گھر موٹ چوک کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا احتجاج کے باعث سڑک کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی کتارے لگیں مساہرین نے کہا کہ شوگر ملز کی تحال بندش سے گنے کی فصل سڑنے لگی ہے جس کے باعث انہیں کروڑوں روپے کے نقصان کا خطشہ ہے کسانوں نے کہا کہ میجرمین کے ذریعے گنے کی خریداری بند کی جائے انہوں نے کہا کہ گنے کی خریداری مقرر کردہ نرخ ایک سو اسی روپے کی بجائے ایک سو پچاس روپے میں کی جا رہی ہے جو کہ سرہ سر زیادتی ہے انہوں نے آلہ حکام سے نوٹس لیتے ہوئے ملز مالکان کو مقرر کردہ نرخ پر گنہ خریدنے کا پابند برانے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے مطالبات منظور نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ کار بڑھانے کی دھمکی بھی دی ہے شوگر ملز مالکان نے کسانوں سے ایک سو اسی روپے فی من گرنہ خریدنے سے انکار کر دیا جس پر پریشان ہاں کسانوں نے ڈیپیٹی کمیشنر آفیس چینیوٹ کے باہر احتجاجی بھوک ہر تالی کیمپ لگا لیا مزرعالہ پنجاب اور عدالت حکم کے باوجود شوگر ملز مالکان کے جانب سے کسانوں کو ایک سو اسی روپے فی من گرنے کے حساب سے سی پی آر جاری نہیں کیا جا رہے جس پر احتجاج کرتے ہوئے کسان بوٹ زیلہ چینیوٹ نے ڈی سی آفیس کے سامنے بھوک ہر تالی کیمپ لگا لیا انہوں نے کہا کہ جب تک کسانوں کے مسائل حل نہیں ہوتے احتجاجی بھوک ہر تالی کیمپ جاری رہے گا کسان بوٹ کے اہتداران کا کہنا تھا کہ قابل افسوس عمر ہے کہ تاحال کسی بھی حکومتی احتجاج کی مذاکرات کے لیے کیمپ میں آمد نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت شوگر ملز مافیا کے خلاف کار ربائی کرے انہوں نے مطالبات کی فوری منظوری کا بھی مطالبہ کیا اٹرک کے قریب کراچی سے پشاور جانے والے خوشحال ایکسپریس کا انجن پٹری سے اتر گیا ٹرین میں تین سو مسافر سوار تھے پشاور سے کراچی جانے والے خوشحال خان خچک ایکسپریس اٹرک ریلوے سٹیشن کی قریب پٹری سے اتر گئی تاہم گاڑی کی رفتار آہستہ ہونے کے باعث اس حادثے میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا گاڑی کی آمد کے وقت سگنل جاؤن اور لائن کلیر تھی ریلوے حکام کے مطابق لائن بہالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے جبکہ ہیوی مشینری بھی منگوائی جا رہی ہے گاڑی میں موجود تمام مسافروں کو منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق تیز رفتاری کے باعث انجن کا شاک ٹوٹنے سے انجن پٹری سے اتر گیا ریلوے ذرائع کے مطابق انکوائیری کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو حادثے کی مکمل تحقیقات کرے گی شوہر کے قتل کے الزام میں انیس سال جیل کی سزا کاتنے والی رانی بی بی کو ہائی کوٹ نے باعزد بری کر دیا رانی بی بی کا کہنا ہے کہ رہائی کی کوئی خوشی نہیں میرے انیس سال کون واپس کرے گا زندگی کی اچھارہ بہاریں جیل میں گزارنے والی رانی بی بی کو لاہور ہائی کوٹ نے باعزد بری کر دیا رانی بی بی پر اپنے ہی شوہر کے قتل کا الزام تھا انیس سو اچانوے میں تھانا سٹی میں دھرچ ہونے والی ایف آئی آر میں رانی بی بی کے والد والدہ بھائی اور کزن کو بھی اسی مقدمے میں ملوث کیا گیا تھا ایڈیشنل ڈسٹریکنٹ سیشن جیج جھنگ نے دو ہزار ایک میں والدہ منظورہ بی بی کو رہا جبکہ باقی چار ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی رانی بی بی کا والد جیل میں ہی مر گیا تھا جبکہ رانی بی بی نے بتایا کہ جیل میں خواتین قیدیوں کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جاتا ہے تونسا شریف تحصیل کے دو وارڈز میں زمنی الیکشن 21 دسمبر کو ہوگا امیدواروں کو نشان الاؤچ کر دیے گئے تونسا شریف منسپل کمیٹی سٹی وارڈ نیمبر 17 میں پیچی آئی کے امیدوار حاجی فقیر محمد کو بلہ نونلی کے رفیق کو شیر کا نشان الاؤٹ کیا گیا ہے جبکہ جماعت اسلامی کے امیدوار غلام اسکر کو میزان کا نشان اور آزاد امیدواروں ارسلان احمد کو بتخ رحیم بخش کو بسکٹ اور محمد ایوب کو بکری کا نشان الاؤٹ کیا گیا ریٹرننگ افسران زلفقار خان ملغانی اور ڈی ای او ایڈوکیشن آمیر اسلام نے امیدواروں کو نشان الاؤٹ کی تونسا شریف تحصیل کے دو وارڈ میں زمنی الیکشن 21 دسمبر کو ہوگا جس کے لیے تیاریاں جاری ہیں وزیر آباد میں عید ملاد انبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے سیرت کانفرنس کا نقاط کیا گیا جس میں آشکان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی وزیر آباد میں مراکدہ سیرت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ سیرت اور سنت کو اپنا کر ہی مسلمان دونوں جہاں میں سرخ روح ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ آقا اے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے کفر کے بادل چھٹ گئے اور ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا مزید کہا کہ وہ راموس رسالت کے پاس بان ہیں ختم نبوت کے قانون کو چھیڑ کر پوری پارلیمنٹ استمائی گناہ کی مرتقب ہوئی ہے کانفرنس معروف ناتخوانوں نے رسالت بارگاہے میں گلہائے عقیدت کے پھول پیش کیے ننکانہ صاحبی حکومت پنجاب کی طرف سے محکمہ لائف سٹوک کے ذریعے تمام بھیڑ بکریاں پال سکیم کے تحت کورا اندازی کے ذریعے مستحی خواتین میں بھیڑے تقسیم کی گئی اس موقع پر تقریب کے مہمانے خصوصی ایڈیشنل سیکیٹری لائف سٹوک سردار آشی خسین جوگر نے کہا کہ وزریعہ پنجاب کی سکیم سے دہی علاقوں میں غربت کے خاتمے کے ساتھ گوشت کی پیداوار میں بھی مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ بیوہ خواتین کو چاہیے کہ ان جانروں کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں تقریب میں ماہرین نے شرکہ کو جانروں کی دیکھ بھال کے حوالے سے ضروری ہدایات بھی دی تقریب کے آخر میں مزریعہ کرا اندازی بیوہ خواتین میں بھیڑیں اور بکریاں تقسیم کی گئی اور انہیں مفت نمک حازمہ پاوڈر اور منرل مکسر بھی مہیا کیا گیا پنڈی بٹیاں میں محکمہ زہد کے زیر اتمام تحصیل ہیڈکوٹر ہسپتال سے لاہو روڈ تک آگاہی مہم برائے ہیپٹارٹس اینٹ ایڈز کے سلسلے میں واغ کی گئی واغ کی قیادت اسسلنٹ کمیشنر جیویریا مقبول رندہ آبانے کی واغ میں زلی انتظامیہ کے افسران شہری تنظیموں کے نمائندوں پیرامیڈیکل سٹاف اور ہیلتھ برکرز نے بڑی تعداد میں شرکت کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے سی ای او ہیلتھ حافظ آباد ڈاکٹر حامد رفیق نے کہا کہ واغ کا مقصد ان موزی امراض سے متعلق عوامی آگاہی اور بچاؤ کا شعور بیدار کرنا ہے انہوں نے کہا کہ تھوڑی سے احتیاط کر کے ہپیٹرائٹس جیسے موزی مرد سے خود کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے واغ کے شرکانے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارٹس بھی اٹھا رکھے تھے جن پر ان موزی امراض سے متعلق آگاہی کلمات درج تھے تونسہ شریف بوئیز ہائی سکول میں وزیراعلا ہیلتھ آگاہی پروگرام کے تحت سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد لوگوں میں صحت کی حوالے سے شعور بیدار کرنا تھا پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح تونسہ شریف میں بھی وزیراعلا پنجاب ہیلتھ پروگرام کے تحت آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی چیف آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر خلیل احمد سکھانی تھے پروگرام میں تحصیل بھر کے سرکاری اور پرائیوٹ سکولز کی جانب سے ہیلتھ آگاہی کے حوالے سے سٹرولز بھی لگائے گئے سیمینار میں بچوں لے سہر سے مطالق مختلف خواہ کے پیش کیے سہت مند کون کی حوالے سے سکولوں کے بچوں کے درمیان مقابلہ بھی ہوا ڈی ای او ایڈوکیشن اور دیگر شرکہ نے وزیر ہیلتھ آگاہی پروگرام کو سراہا اور قرار دیا کہ اس سے سہت کی حوالے سے لوگوں میں شعور بیدار ہوگا محکمہ سہت پنجاب کی خصوصی ہدایت پر تحصیل ہیڈکورٹر ہسپتال شورکورٹ میں سہت کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہیلتھ کنونشن میں بکلا پیرامیڈکل سٹاف لیڈی ہیلتھ برکر سیور سوسائٹی کے ممبران اور میڈیا نمائندگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے شرکہ نے وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کے شعبہ سہت کے لیے کیا گئے انقلابی اقدامات کو بے حد سرہا انہوں نے کہا کہ محکمے کے بجٹ کو دگنا کر دیا گیا ہے ہیلتھ کانونسل کا قیام ان کا شاندار کارنامہ ہے مقامی ایم پی اے نے کہا کہ ہیلتھ کنونشن سہت کے شعبے میں حکومتی اقدامات کا آئینہ دار ہے اس موقع پر مختلف بیماریوں سے متعلق آگاہی سٹالز بھی لگائے گئے جہاں ماہی ڈاکٹر سے لوگوں کو بیماریوں کی تشخیص اور علاج بارے مکمل آگاہی دی ویہاری پولیس لائن میں پولیس ملازمین کے لیے تین روزہ فری میڈیکل چیک اپ کیمپ اور سکریننگ ٹیسٹ کا عمل جاری ہے ڈی پیو ویہاری نے بھی اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح ویہاری میں بھی پولیس افسران اور ملازمین کے لیے محکمہ ہیلتھ کی جانب سے تین روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا پولیس لائن میں جاری میڈیکل کیمپ کے دوران پولیس ملازمین اور افسران کے تمام میڈیکل ٹیسٹ فری کیے جا رہے ہیں اور انہیں مفت عدویات بھی فراہم کی جا رہے ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر عمر سعید ملک نے بھی اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ صحت مند پولیس آفیسر اپنے فرائز بہتہ طور پر سر انجام دے سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ دو روز میں تقریباً تیرہ سو پولیس ملازمین اپنا فری میڈیکل چیک اپ اور سکریننگ ٹیسٹ کروا چکے ہیں کیمپ میں چالیس کے قریب ڈاکٹرز اور سٹاف خدمات سر انجام دے رہے ہیں میر لندن سادیخ خان کا کہنا ہے کہ کھیلوں کے ذریعے پاکستان اور انگلنٹ کی عوام کو ایک دوسرے کے قریب لائے جا سکتا ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ پشاور ظلمی پی ایسل کی تیسٹری ایڈیشن میں زبردرست کارکردگی دکھائے گی میر لندن سادیخ خان نے لاہول میں پشاور ظلمی کے چیئرمین جاوید آفریدی سے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر سادیخ خان نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ دونوں ممالک کے عوام کھیلوں میں غیر معمولی دلچسپی رکھتے ہیں جس کے باعث کھیلوں کے ذریعے دونوں ممالک کو قریب لائے جا سکتا ہے انہوں نے پی ایسل کے دوسرے ایڈیشن جیتنے پر جاوید آفریدی کو مبارک بات دی اور اگلے ایڈیشن کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا اس موقع پر چیئرمین زلمی جاوید آفریدی نے پشاور ظلمی کی شرٹ اور ظلمی ٹیم کے دستخط والا بیٹ سادیخ خان کو پیش کیا اور پاکستان سپرلی کے میچ دیکھنے کے لیے یو اے ہی اور پاکستان آنے کی دعوت بھی دی سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی مچھلی کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ ملتان نے مچھلی کی دکانوں پر مچھلی کھانے والوں کا ارورش لگ گیا مزید اجازتر ان کی ریپورٹ میں موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی مچھلی منڈی کی رونکیں پڑ جاتی ہیں اور یہاں مچھلی خریدنے والوں کا تانتہ بن جاتا ہے جبکہ گلی محلوں میں ریڈیو پر بھی مچھلی فروت کرنے والے نظر آتے ہیں لاہوریوں کی طرح ملتانی بھی سرد موسم میں دوسرے کعبوں کے ساتھ ساتھ مچھلی کی ڈش کو ضرور شامل کرتے ہیں مچھلی منڈی میں خریداری کے لیے آنے والوں کا کہنا ہے کہ اس خوبصورت موسم میں مچھلی کھا کر موسم کو انجوائے کریں گے ملتان میں گھر والوں کے ساتھ یہ مچھلی کھا کر موسم انجوائے کیا جاتا ہے مچھلی ہی مچھلی ہی سردیوں میں بس اور کچھ نہیں ملتانیوں کی یہ بڑی پسندیدہ گزہ ہے اور یہاں پہ بہت مشہور مچھلی ہے اور اس کے لیے خونی برج کا علاقہ مچھلی کے لیے بڑا مشہور ہے سردی کا موسم ہے مچھلی لے کے جائیں گے گھر پکائیں گے انجوائے کریں گے تیبی مارین کے مطابق ہفتے میں دو سے تین بار مچھلی ضرور کھانی چاہیے کیونکہ مچھلی میں پائے جانے والی پروٹین سے بلڈ کوسٹرول نہیں بڑھتا اور تیگر فوائد بھی ہوتے ہیں ملتانیوں کے لیے سردیوں کا موسم کسی نعمت سے کم نہیں اس موسم میں وہ مزے مزے کے پکوان بناتے ہیں اور مچھلی کی ڈش ان کی دسترخان کا لازمی حصہ ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں ملتانی گرم گرم مچھلی کھا کر موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں کیمروہ مین اکرم جہزاد کے ساتھ اجاز ترین وقت نیوز ملتان بہاودین زکریہ یونیورسٹی بیہاری کامپس میں دو روزہ سپورٹس گالہ شروع ہو گیا افتتاہی تقریب میں طلبہ طالبات نے بھرپور حصہ لیا سپورٹس گالہ کی افتتاہ گاریکٹر بی زیٹ یو کیمپس بیہاری سید نسار خسین شاہ نے فیدہ کارٹ کر کیا دو روزہ سپورٹس گالہ میں انٹر ڈیپارٹمنٹل ٹیمو کے درمیان فٹبال کریکیٹ مرساکشی انٹر بیٹمنٹن اور کبرڈی کے مقابلہ جات ہوں گے پہلے روز طلبہ طالبات کے درمیان مرساکشی کے مقابلے کروائے گئے شاہقین نے ساتھیوں کا خوب حوصلہ بڑھایا اس موقع پر مہمان خصوصی نے کہا کہ کھیلوں کے ذریعے طلبہ طالبات میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے فیصلے پریکٹیکل لائف میں خود کر سکتے ہیں اس کے علاوہ طلبہ طالبات میں چھپا ہوا چالن بھی سامنے آتا ہے سپریم کورٹ کے حکمات پر کی ایم سی محکمہ انزداد تجابوزات کی آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے شہر کے مختلف علاقوں میں تجابوزات کے ساتھ درجن و شادی ہولز کو بھی مصمار کر دیا گیا تفصیلات اکتر نباس کی ریپورٹ میں کی ایم سی کے محکمہ انزداد تجابوزات کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی املاک کے خلاف آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے مارکیٹو چورنگیوں پر موجود تجابوزات کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ درجن و شادی ہالز بھی منہدم کر دیے گئے ہیں شہر کراچی میں اب تک تجابوزات کے خلاف سب سے جاندار آپریشن میں کئی سیاسی اور مذہبی لیڈوں کی املاک بھی زد میں آئی ہیں کیمروین عبدالصبور کے ساتھ اختر نواز وقت نیوز کراچی لڑکانہ شہر کے بعد تمام تحصیل میں بھی پینے کا زیر زمین پانی مزرے صحت ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے انتظامیہ کی لاپرواہ کے باعث عوام مزرے صحت پانی پینے پر مجبور ہیں کاؤنسل آف ریسرچ اینڈ وارٹر ریسورسز نے سکولوں میں پینے کے زیر زمین پانی کو مزرے صحت قرار دے دیا ہے مذکورہ کاؤنسل کی جانب سے زلہ لڑکانہ کی تحصیل رتو ڈیرو ڈوکری اور باکرانی کے تمام سکولز میں پانی کے نمونے ٹیسٹ کروائے گئے ٹیسٹ کے بعد جاری ریپورٹس میں پینے کے پانی کو مزرے صحت قرار دے دیا گیا مزرے صحت پانی کی تصدیق کے بعد ریپورٹس محکمہ سکولز آف ایڈوکیشن کے حوالے کر دی گئی ہیں ریپورٹس کے مطابق زیر زمین پینے کے پانی میں کلورائی مگنیشیم پوٹیشیم اور سوڈیم کی ضائف مقدار پائی گئی اس کے ساتھ پانی میں سلپیٹ کیلشیم کابونیت کے اجزاء بھی ضائف مقدار میں شامل ہیں دوسرے جانب شہر بھر کا اٹھاسی فیصد پانی زہریلا ہو چکا ہے انتظامیہ کی ناہلی کے بعد شہر بھر کا سیبریج کا پانی تاحال رائس کے نال میں چھوڑنے کا عمل جاری ہے اس زہریلے پانی کو پینے سے لوگ ہیپٹائیٹرز گردوں اور جلدی امراض میں مقتلا ہو رہے ہیں بطین منز نادر عشبت ستانے کے عالمی دن کے حوالے سے محکمہ انٹی کرپشن کی زیر احتمام آگاہی باک کی گئی باک اسیسٹنٹ کمیشنر کی زیر قیادت ڈی سی چوک سے شیر ہوئی جو مختلف پرستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلپ پہنچ کر اختتام پہ زیر ہوئی ریلی میں محکمہ انٹی کرپشن زلائی انتظامیہ سیبر سوسائٹی کے نمائندوں اساتذہ اور طلبہ کی قصیر تعداد شرکت کی شرکانے بینرز و پلیکارز اٹھا رکھی تھے جن پر رشول ستانی کے خلاف نارے درج تھے اس موقع پر اسیسٹنٹ کمیشنر نے کہا کہ باک کا مقصد بدنوانی کے خاتمے کے لیے لوگوں میں شعور بیدار کرنا ہے انہوں نے کہا کہ کرپشن کے باعث معاشرے میں برائیاں جنم لے رہی ہیں اور ان کا خاتمہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب سیبر سوسائٹی بھی اپنا کردار ادا کرے اور اس آگئی مہم کو معاشرے میں عام کیا جائے لارکانہ میں بھی کرپشن کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے ریلی نکالی گئی شرکہ کا کہنا تھا کہ سرکاری محکموں میں کرپشن کی انتہا ہے لارکانہ میں محکم انٹی کرپشن کے زیر احتمام کمیشنر آفیس سے ریلی نکالی گئی جو شہر کے مختلف راسنوں سے ہوتی ہوئی شاہ نواز بھٹو لائبریلی پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی ریلی میں ڈیپیٹی کمیشنر اور اس کے خاتمے تک ملک کی ترقی ناممکن ہے مزید کہا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا شرکار ریلی نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکے تھے جن پر کرپشن کے خلاف نارے درج تھے حیدر آباد میں محکم انٹی کرپشن کے زیر تمام کرپشن سے پاک سندھ کے انوان سے ریلی نکالی گئی ریلی کا آگاز شہباز بیلڈنگ سے ہوا جو جنپ خانہ چاک پہنچ کو اختتام پذیر ہوئی ریلی کے قیادت کمیشنر ہیدر آباد ڈی آئی جیو اور ڈیپیٹی ڈیریکٹر انٹی کرپشن نے کی اور اس ریلی میں سیور سوسائٹی کے رمائندوں نے بھی شرکت کی اس موقع پر کمیشنر ہیدر آباد سعید احمد نے کہا کہ کرپشن پاک ہیدر آباد سندھ کو بنانا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازم اگر کسی سے رشوت لے گا تو وہ جیل جائے گا جبکہ ڈی آئی جی ہیدر آباد نے کہا کہ سندھ پولیس ہیدر آباد ویژن میں کسی بھی پولیس آفیسر یا اہلکار نے رشوت لی تو اسے ملازمت سے فارق کیا جائے گا کیونکہ پولیس اور عوام کا کردار ایک بھائی چاہ رہے لڑکانہ میں سندھ کاشتکار بوچ کی جانب سے سورج موکی سیمینار ملاقب کیا گیا سیمینار کی صدارت ڈائریکٹر جورنل اگری کلچر ایکسٹینشن سندھ نے کی لڑکانہ میں منوکدہ سیمینار میں کاشتکاروں نے موجودہ گرنے کی فسرس رنے کے خلاف متفقہ طور پر مل مالکان کی ہٹ دھرمی اور حکومت سندھ کی بیبسی کی مضمت کی اس موقع پر کاشتکاروں نے گل سڑ رہی ہے تو آئندہ ہونے والی فصل کا کیا حشر ہوگا کاشتکاروں نے مطالبات کے منظوری کے لیے کل سے ہائی ویس پر دھرنا دے کر روڈ پلوکر نے کا اعلان کیا ہے ملک بھر کی طرح چھٹا میں بھی قومی دن برائی ووٹران منایا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے سیمینار اور آگہی بوک ملاقب کی گئی چھٹا میں الیکشن کمیشن کے زیرے تمام قومی دن برائی ووٹران پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا چھٹا میں الیکشن کمیشن کے زیرے احتمام قومی دن برائی ووٹران پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں الیکشن کمیشن کراچی کے ریجنل الیکشن آفیسر اور چھٹا کے الیکشن کمیشنر اور بلدیات کے مختلف نمائندوں نے شرکت کی آفیسر عبدالقادر کا کہنا تھا کہ جس بھی شہری کا ووٹر لسٹ میں ووٹ اندراج نہیں ہے وہ اندراج کروائے اور اچھے شہری ہونے کا ثبوت دے ان کا کہنا تھا کہ ووٹ کی بہت اہمیت ہے جس سے ملک کے نمائندے منتخب ہوتے ہیں اس موقع پر ووٹ کی اہمیت اجا کر کرنے کی غرض سے موقع بھی کی گئی شرکانے ہاتھوں میں بیننز اٹھا رکھے تھے جن پر ووٹ کی اہمیت بارے نارے درز تھے ریجنل آفیسر اور ڈپٹی کمیشنر ڈھٹھا نے عوام کی نادرہ کے عملے کے بارے میں شکایات بھی سنی اور انہیں فوری اضالے کی یقین دہا نہیں کرائی ملک بھر کی طرح جیک اب آوات میں بھی آج ووٹرز کے قومی دن کے حوالے سے ڈسٹرک الیکشن کمیشن کے زیر احتمام آگاہی ریلی نکالی گئی آگاہی ریلی ڈسٹرک الیکشن آفیس سے لے کر پریس کلب تک نکالی گئی ریلی کا مقصد عام لوگوں میں ووٹ کی اہمیت کو اجاہ کرنا تھا ریلی میں مختلف سرکاری محکموں کے افسران اور سیور سیٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی کے بعد سیمینار کا بھی نقاط کیا گیا مقررین نے ووٹ کے دن کے مناسبت سے عام لوگوں میں ووٹ کے اندراج اور اس کی اہمیت بارے آگاہی دی انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں ووٹنگ کی شرعہ اور خواتین کی بطور ووٹ اندراج اور ان کے شناکتی کارٹ بنانے کے متعلق عوام میں شعور بیدار کیا جائے اور ان کے مکمل رہنمائی کی جائے الیکشن کمیشن کمبر کے جانب سے ووٹ کی اہمیت کا دن منایا گیا اس حوالے سے آگاہی ووک کی گئی اور سیمینار کا انقاط کیا گیا ملسٹری کانسل ہال میں ووٹ کی اہمیت بارس سیمینار کا انقاط کیا گیا جس میں مختلف مقاطب فکر کے لوگوں نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریپیٹی کمیشن نے کہا کہ ووٹ قومی ایمانت ہے جس کا صحیح استعمال کر کے ہی اہل لوگوں کو منتخب کیا جائے جو ملک اور قوم کی حقیقی طور پر خدمات کر سکیں انہوں نے کہا کہ زلہ کمبر شہداد کوٹ میں کافی تعداد میں خواتین اور مردوں کا قومی شناخ شناختی کارٹ بنا ہوا ہے لیکن انہوں نے ووٹ کا اندراج نہیں کرایا جن کو ووٹ کی اہمیت بارے آگاہی دے کر ووٹ داخل کرائے جائیں سیمینار کے بعد ریلی بھی نکالی گئی شرکہ نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ذمہ دار شہری بنے اور ووٹ کے اندراج کو یقینی بنائے کے کلمات درچ تھے زلیل چیئرمن خیرپور شہریار وستان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اسلام آباد میں ہونے والے جلسے نے تاریخ رقم کر دی ہے وہ سچل آجیٹوریم ہال میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام اگلا وزیر اعظم بلاوز بھٹو زرداری کو دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے تاریخی جلسے نے مخارفین کی نیندیں حرام کر دی ہیں زلی چیئرمن کا کہنا تھا کہ خیرپور کی عوام کو صحت اور تعلیم کی سہولیات پر آہم کر رہی ہیں اور پورے زلے میں تلقیاتی کاموں کا جال بچھایا جا رہا ہے جس سے عوام کی مشکلات کم ہوگی تحصیل منسپل کمیٹی بنو کے ملازمین تنخواہوں کی ادم ادائیگی کے خلاف پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مزہرہ کیا اور زلین تظامے کے خلاف نارے بازی کی بنو میں تحصیل منسپل کمیٹی کے ملازمین نے احتجاجی مزہرہ کیا مزہرین کا کہنا تھا کہ ادارے کی جانب سے انہیں تین ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی گئی جس کے باعث ان کے گھروں کے چول چھنڈے پڑے ہیں اور وہ فاقے کرنے پر مجبور ہیں انہوں نے کہا کہ جب منسپل کمیٹی کے افسران کو بروقت تنخواہیں ادا کی جا سکتی ہیں تو پھر غریب ملازمین کو کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ سابقہ ایسی نے انہیں یقین دہانی کرائی تھی جسے تبدیل کر دیا گیا مزہرین نے دھمکی دی ہے کہ ان کی تمام واجبات ادانہ کیے گئے تو شہر کی تمام بڑی سڑکیں بند کر دیں گے کلات اور گرد و نواہ میں شدید سردی کی رہب برقرار ہے درجہ حرارت منفی آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ سے بھی گر گیا بجلی غیس غائب ہے جبکہ لکڑی بھی مہنگے دام و دستیاب ہے جس پر شہری سراپ احتجاج ہیں کلات اور گرد و نواہ کے علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں آگئے محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت منفی آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ سے بھی گر گیا ہے سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ گیس پریشر میں کمی کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا صبح اور شام کے اوقات میں گیس پریشر نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ بجلی کی طویل لوڈ شیڈی کا سلسلہ بھی جاری ہے جس کے باعث لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے لکڑیوں اور کوئلے کی مانگ میں بھی ایک دم اضافہ ہونے کے باعث غریب شہریوں کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے یدید سردی میں بجلی اور گیس کی ادم فراہمی کے باعث معاملات زندگی مفروض ہو کر رہ گئے ہیں جس پر شہری سراپا احتجاج ہے ان کا کہنا ہے کہ سینکڑوں گھرانوں نے گرم علاقوں کی جانب نقل مکانی کرنا شروع کر دی ہے مظاہری نے گیس کمپنی اور حکام کے خلاف نارے بازی کی اور گیس بحالی کا مطالبہ کیا دکی میں جماعت پنجم کی بورٹ امتحانات آت سے شروع ہو گئے محکمہ تعلیم کی نا اہلی کے باعث طلبہ شدید سردی میں کھلے آسمان تلے فرش پر بیٹھ کر امتحانات دینے پر مجبور ہیں دکی میں جماعت پنجم کی بورٹ امتحانات آت سے شروع ہو گئے بوئس کے لیے دکی انٹر کالج میں دو سینٹرز بنائے گئے ہیں ایک سینٹر کے لیے کالج میں باہر موجود ہال مہیا کیا گیا ہے لیکن دوسرے سینٹر کے لیے ہال مہیا نہیں کیا گیا جس کے باعث سیکڑوں طالبہ علم شدید سردی میں کھلے آسمان تلے فرش پر بیٹھ کر پیپر دینے پر مجبور ہیں سپریٹینڈنٹ سینٹر نمبر دو محمد علی شاہ دوزئی نے الزام لگایا کہ کالج پنسپر نے دوسرا ہال دینے سے انکار کر دیا ہے جس کے باعث مجبوراً طالب علموں کو کھلے آسمان تلے فرش پر بٹھا کر امتحان لیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے اسسسٹنٹ کمیشنر سمیں دیگر افسران سے بات ہوئی لیکن تاحال کوئی اقتماعات نہیں کیے گئے جعفر آباز کے قریبی شہر ڈیرہ علی آر میں پانی کی قلت کے باعث مکین پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں ڈیرہ علی آر کے ووٹر سپلائی کے طلابوں میں گندگی کے ڈھیر لگے ہیں محکمہ پی اچ ای کی گفلت کے باعث شہری گندہ اور علودہ پانی پینے پر مجبور ہیں دو ہزار دس کے سیلاب کے بعد جعفر آباز ووٹر سپلائی شہریوں کو میٹھا اور صاف پانی فراہم کرنے میں مکمل دور پر ناکام ہو چکی ہے شہری مہنگے داموں پینے کا صاف پانی خریدنے پر مجبور ہیں جبکہ انتظامیاں اس صورتحال سے آگاہ ہونے کے باوجود خاموش تماشائے بنی ہوئی ہے شہریوں کو پی اچ اے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے عوامی حلقوں نے ڈیرہ مراجمانی میں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مقام مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں سندھ بلوچستان سے سینکڑو آشکان رسول نے شرکت کی کاروان میاں محمد کامل کے زیر احتمام مقام مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا مارڈل ہائی سکول ہائی جیرہ مراجمانی میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں شہر کے معززین اور سندھ بلوچستان سے ہزاروں کی اتعداد میں لوگوں نے شرکت کی کانفرنس میں ٹیلیویزن اور ریڈیو کے معروف نازخوانوں نے رسالت بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول پیش کیے شرکا نے کہا کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے کفر کے بادل چھٹ گئے اور ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ورحسنہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی سمارے آزاد کشمن میں بارشی نہ ہونے کے باعث پانی کی زیر زمین چشمیں خوشک ہو گئے عوام کو پانی کی حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے راولہ کوٹ اور اس کے نواہی ازلاق کے بارانی علاقوں میں پانی کا داروں مدار بارشوں اور زیر زمین چشموں پر ہوتا ہے دھما برس بارشیں معمول سے انتہائی کم رہیں اور خوشک سالی کی وجہ سے بارانی اور پہاڑی علاقوں کے عوام کو پانی کے حصول میں شدید دشواری کا سامنا ہے عوام اپنے مال معیشی فروخت کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں بعض مالی طور پر مستحکم افراد گاڑیوں پر ہزاروں روپے دے کر پانی بھرواتے ہیں اکثر چشموں پر عوام کی لائنیں لگی رہتی ہیں خزشتہ ماہ ہونے والی حلقی بارسیں فضائی علودگی اور موسمی بیماریوں میں کمی اور صدی کی شدت میں اضافہ تو ضرور ہوا مگر پانی کے زیر زمین زخائر میں اضافہ نہ ہو سکا ماہرین کے مطابق جب تک بارشیں نہیں ہوتی پانی کی کمی بدتستور موجود رہ گی متاثرہ علاقوں کے عوام نے حکومتی ازاد کشمیر سے مطالبہ کیا کہ اس حوالے سے منصوبہ بندی کی جائے پانی کی اپ لیفٹنگ انظامات کیے جائیں تاکہ بدلتے ہوئے موسمی حالات سے ان نبرد عزمہ ہوا جا سکے اور اس کے ساتھ ہی کراچی سے خیبردہ کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا مزید افصالات کے لیے آپ دیکھتے رہیے وقت نیوز